السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائیں کچھ لوگ جو مغربی ممالک کے دل دادا ہوتے ہیں وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں مغربی ممالک کی تعریف کرنے کے لئے مشرقی ممالک کی اور مسلم ممالک کی یا مسلمانوں کی برائی بیان کرنے یا ان کو کم تر سمجھنے یا سمجھانے کو اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کو کم تر نہ بتا جائے ان کو تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جائے گا گویا اپنے تعلیم یافتہ ظاہر کرنے کا ایک طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو کوسا جائے ان کے بچھڑے پن کا بار بار تذکرہ کیا جائے ان کی غریبی کا تذکرہ کیا جائے ان کی پسماندگی کا ڈھول پیٹا جائے اور اس طرح کرنے میں ہی وہ اپنی بڑا ہی تصور کرتے ہیں عام طور پر جو لوگ بھی مسلمانوں پر شدید اعتراض دات کرتے ہیں ان کا اگر تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیا جائے نہ تو اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی ان کا تعلق نہیں ہوگا بنیادی تعلیمات ارکان ایمان ارکان اسلام ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر اپنی آپ کو روشن خیال مسلمانوں کا نمائندہ ثابت کر دیں ذرا ان سے نماز میں پڑی جانے والی اتحیات پڑھ کر سنانے کے لئے تو کہیں ذرا ٹرانسلیشن کے ساتھ کوئی سورات سنانے کے لئے کہیں یا پارعمہ کی آخری چھ ساتھ سوروں کو چھوڑ کر کوئی اور سورت سنانے کے لئے کہیں تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی دوستو بس ادھر ادھر کی چند فٹ پات پر بکنے والی کتابیں پڑھ کر وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے نکل پڑتے ہیں یہ لوگ دوسروں پر حملہ کرنے دوسروں کے عزت اچھالنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کیا اسلام میں کسی کی عزت سے کھیلنا جائز ہے یہ اپنے ڈسکشن میں ایسے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں وہ ایسی خواتین کو بلاتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہوں جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان کی آقل پر کتنا بھی ماتم کریں کم ہے دوستو کیا ان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو مالیں دل کے آپریشن کا مسئلہ ہو تو اس پر ڈسکس کرنے کے لیے سارے لوگ میڈیکل لائن کے سیٹیفائیڈ ہوتے ہیں یا ان دکانوں میں بکنے والی میڈیکل کی کتابوں کا الٹا سیدھا سیلف سٹیڈی کرنے والے ہوتے ہیں ساہر بات ہے میڈیکل کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے سیلف سٹیڈی کرنے والوں کو قریب بیانے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اس ڈسکسن میں مکمل سیٹیفائیڈ لوگ ہی بات کرنے کے لائق سمجھے جاتے ہیں بھلا یہ بتائیں کہ کوئی سیلف سٹیڈی کر کے کسی بڑے ہسپٹل میں ڈاکٹر بند کر علاج کر سکتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کوئی سیلف سٹیڈی کر کے آپریشن کر سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کو تو آپریشن تھیٹر میں بھی داقل ہونے نہیں دیا جاتا ہے بھلا یہ بھی بتائیں نیوز والوں نے جانے ان سے پوچھیں نیوز والوں سے کہ لوگ کبھی معاشرے میں پھیلے ہوئی بیماریوں کے بارے میں عوام بیداری پیدا کرنے کے لیے نیوز والے ڈاکٹرز کو بلا کر مختلف بیماریوں پر بات کرتے ہیں کیا کبھی انہوں نے ان مسائل پر بات کرنے کے لیے کسی سیلف سٹیڈی والے ڈاکٹرز کو بلایا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے خود نیوز اینکر کو لیجی کیا وہ سیلف سٹیڈی کر کے اس عہدے کو حاصل کیا ہے یا اس نے صحافت کی امتحان کو پاس کر کے اس لائق بنائے ظاہر بات ہے کہ وہ صحافت کا سیٹیفائیڈ آدمی ہوگا لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے اسلام کے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہوتی ہے کسی نازک مدعے پر بات کرنی ہوتی ہے تو اس میدان کے سیٹیفائیڈ علماء کرام کو چھوڑ کر یہ سڑک پر بکنے والی کتابوں کو پڑھنے والے یہ سیلف سٹیڈی کرنے والے چھو بس ادھر ادھر کے سستے کتابیں پڑھ کر اور روشن خیال ثابت کرنے والوں کو کیوں بلا جاتا ہے کیا اسلام اور مسلمانوں کے نازک مسائل اتنے سستے اتنے انوالیڈ اتنے غیر اہم ہیں کہ ان پر کوئی بھی اپنی اندھی اقل دوڑا سکتا ہے ان پر کوئی بھی شرابی بات کر سکتا ہے کیا ان نیوز والوں کو نہیں معلوم کہ میڈیکل لائن کے مسئلے پر بات کرنے کے لئے کسے سیلف سٹیڈی والے کو بلانا خود میڈیکل لائن کی توہین ہے ٹھیک کسی طرح اسلام کی کسی بھی اہم مسئلے پر ڈسکشن کے لئے سیٹیفائیڈ علماء کرام کو چھوڑ کر ان نام نیاد چڑک چھاپ سکولروں کو بلانا اس مسئلے کی اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین ہے دوستوں اگر یہ نیوز والے آتھرائزڈ لوگوں کو چھوڑ کر ان نام نیاد سکولروں کو بلاتے ہیں تو اس کا وعد مطلب ہے کہ یہ نیوز والوں کو عقل نہیں ہے ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے جائے یہ جان بوجھ کر اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ان کی ہامے ہامل آنے والوں کو بلاتے ہیں نا عام لوگوں میں اس کا شعور ویدار کرنے کی ضرورت ہے دوستو تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لئے کھن سے علم حاصل کریں اور کھن سے فتوے لیں اور کھن کو بات کرنے کا حق دیں اور کھن کو چھوڑ بیٹنے کے لئے کہیں کہ ساری چیزیں ہم دنیا بھی طور پر عمل کر رہے ہیں لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو یہی لوگ چونکہ نادان ہوتے ہیں اسلام سے واقف نہیں ہوتے ہیں ان کو اسلام کے بڑے بڑے اہم اور نازک مسائل پر ڈسکشن کے لئے بلائے جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تیرے دین کو صحیح طرح پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ان نازن بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی